یہ لوگ جو ہیں ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پاکستان کا گولہ آتا ہے اور ان پہاڑی لوگوں کے جسموں کے اوپر لگتا رہا ہے اور یہ پہاڑی وہ لوگ ہیں جو دبی کچھ لی قوم تھی دور کے اندر آپ جمہو کشمیر میں پہاڑیوں کا ایک رول دیکھیں گے اور پہاڑی سارے جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں میرے مسلم بھائی ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بھی وہ جو کال ہوتی تھی اور یہ پسند لوگوں کی اس کو کبھی اپنے اوپر آن نہیں ہونے دیا ہم لوگ کیسے بھول سکتے ہیں بھائی کہ آپ جیسا نیسلیس ہمیں کہاں ملے یہ کہنے میں کوئی آپتی نہیں ہو رہی ہے کہ بی جے پی ہے تو ممکن ہے حکومت میں اتنی حمد نہیں تھی جو ہم پہاڑیوں کو انصاف دے سکے یہ بی جے پی کی مجورٹی کی حکومت ہے نریندر بھائی موڈی جی کے حکومت ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمارے ساتھ انصاف ہیں پہاڑی قبیلے کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے ان کی ترقی ہوگی اور وہ بھی مینسٹریم میں قدم سے قدم علا کے آگے چلیں گے آج تک ہم کو ریجنل پارٹیز نے جمہو کشمیر میں رکھا اور اس اندھیرے سے کبھی باہر نہیں آنے دیا یہ کبھی ہمارے دل جو ہے ڈلی سے نہیں ملنے دیے ہمیں نوجوانوں کو ہمیشہ ہر جگہ جو ہے پیچھے رکھا گیا یہ پہلی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جس نے ہمیں موقع دیا جس نے اندھیرے سے ہمیں جو اجالے میں پورے جمہو کشمیر کے پندرہ لاکھ لوگ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کا جو ہے سنٹر گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں دیکھئے آج سارے پہاڑی قبیلہ خاص کر پہاڑی ٹرائب ایسٹی فورم کے لوگ یہاں دلی میں جو ہے وہ اکٹھا ہوئے ہیں ہم کئی دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے غریب پہاڑی عوام کا قاز لے کے کیونکہ ہمارے بزرگوں کی ایک بہت بڑی انتھک میند تھی کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا جائے پچھلے چالیس سال سے ہم یہ لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے تھے لیکن بلاکھر جو ہے وہ ہمارا بل پارلیمنٹ میں کل لوگ سبا سے پاس ہو گیا ہے اور آج پہاڑی قبیلہ جو ہے لاکھوں پہاڑی بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے ہوم منسٹر ہمارے ٹرائبل منسٹر ہمارے لیوٹیننٹ گورنر ہماری باجپا کی جو بھی لیڈرشپ ہے رویندر رینہ صاحب سے لے کے باقی بھی جو سارے ساتھی ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دور کے اندر آپ جمہو کشمیر میں پہاڑیوں کا ایک رول دیکھیں گے اور پہاڑی سارے جو ہیں وہ بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے شکریہ آج میں اپنی طرف سے سب پہاڑیوں کو پورے پہاڑی قبیلے کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ فائنلی ان کی جو چالیس سال کی جنگ تھی آج اس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی آپتی نہیں ہو رہی ہے کہ بی جی پی ہے تو ممکن ہے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی جیسے ہی میں پینچ جاتی تھی راجوری جاتی تھی میں نے دیکھا لوگ ہمارے کس پرازدی میں ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو پیر پنجال ہے پورا جو ہم جب پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو اس میں گجر اور پہاڑی دونوں آتے ہیں میں مانتی ہوں کہ یہ دو آنکھیں ہوں یہ دو ہاتھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو پہاڑیوں کو اپنا ہاک ملا اس کے بعد یہ دونوں ہاک مل کر جب پیر پنجال کی اور آجوری کنچ کی ڈیولپنٹ کی بات کریں گے اور کوشش کریں گے اُدھر سے جو ہمارے کشمیر کے کے رین اوڑی اناندنا تو ڈیولپنٹ بہت تیزی سے ہوگی اور ہر گھر میں بھکاس ہوگا تینکیو سو مچ اور کانگرچولیشنز میرا نام ندیم احمد میر ہے میں جمہ کشمیر کا رہنے والا ہوں اور میں ایک پہاڑی کمیونٹی سے بیلونگ کرتا ہوں آج دلی میں آ کر مجھے بہت مسرت اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہاڑی جنہوں نے تیس سے چالیس سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو آج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نریندر موڈی کی ڈبل انجن سرکار نے اس خواب کو ساکار کیا ہے اور پہاڑیوں کو جو ان کی درینہ مانگتی شیڈیول ٹرائب سٹیٹس کی وہ شیڈیول ٹرائب سٹیٹس جو ہے کل لوگ سوا سے جو بل پاس کر کے پہاڑیوں کو عید کا دن جو ہے وہ دکھایا ہے یہ جو لوگ بھی میری اس بات کو ہندوستان کے باقی حصوں کے اندر سے جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑی وہ قوم ہے جو جہاں بارڈرز کے اوپر فرسٹ لائن آف ڈیفنس اگر ہماری فوج ہے تو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس جو ہے یہ پہاڑی کمیونٹی ہے جو پاکستان کے ساتھ سٹا ہوا علاقہ ہے اس میں چاہے رجوری پنچ ہو بارہ ملا کرنا اڑی کپارہ ہو تو یہ لوگ جو ہیں ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پاکستان کا گولہ آتا ہے اور ان پہاڑی لوگوں کے جسموں کے اوپر لگتا رہا ہے اور یہ پہاڑی وہ لوگ ہیں جو دبی کچھلی قوم تھی جو پچھڑی ہوئی قوم تھی اور آج تیس سال کے بعد جو ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور میں ایک چیز اور ضرور کہوں گا کہ ہمارے کچھ گجر بھائی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک اور ہاتھ جو ہے آپ کے ساتھ ملا ہے جو آپ کو ریسٹ آف دا جو پارٹس ہیں انڈیا کے جہاں پر جو ٹرائبل لوگ رہتے ہیں جو رائٹس وہ انجائے کر رہے ہیں آج ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ مل کر یہ دو ہاتھ جب ملے ہیں پہاڑی اور گجر یہ مل کر اب انشاءاللہ جو اگلی لڑائی ہوگی وہ ہماری یہ رہے گی کہ ہم جو باقی ٹرائبل لوگ ہندوستان کے اندر جو ٹرائبل رائٹس کو انجائے کر رہے ہیں ان ٹرائبل رائٹس کے لئے ہم فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہماری کمیونٹی کے اندر سے آپ کو آئی ایس اور آئی پی ایس کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دکھائی دیں گے ہمارے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر سے اسمبلی کے ایوان کے اندر سے جو ہے وہ پہاڑی لوگوں کی بات کریں گے تو میں آپ کی چینل کی وسادت سے ہندوستان گورنمنٹ کا مرندر بھائی موڈی جی کا امیش شاہ جی کا اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے میں ان کو یہ تھانکس کہنا چاہتا ہوں اور یہ ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ جو احسان آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہم احسان سے چکائیں گے اور آنے والے وقت میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ سطح میں جمہو کشمیر کے اندر بھی لائیں گے ہمارے پہاڑی طبقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں دلی میں اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم پہاڑیوں کی جو ایک دائرانہ مانگتی پچھلے چالیس پچاس سال سے کہ پہاڑیوں کو بھی شیڈیول ٹرائب کے زمرے میں شامل کیا جائے تو میں آج بہری خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل نرندر بھائی موڈی جی کی سرکار اور امیر شاہ جی کی سرکار نے لوگ سبا میں پہاڑیوں کا جو بل ہے اس کو پاس کر کے اور ہمیں ایک سوگات جو انہوں نے پیش کی ہے اور میں اس چینل کے بسادت سے اپنے پوری پہاڑی عوام جراجوری پونچ اوڑی کرنا کو پڑا سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی حکومت میں اتنی حمد نہیں تھی جو ہم پہاڑیوں کو انصاف دے سکے یہ بی جے پی کی میجورٹی کی حکومت ہے نریندر بھائی موڈی جی کی حکومت ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمارے ساتھ انصاف کیا آپ سب کو یہ خوشی بہت بہت مبارک ہو آپ سب مل جل کر رہے اور جو ہمارے گوجر بھائی ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہم آنے والے وقت میں مل جل کر رہیں گے اور آنے والے الیکشن میں باجپا کو سینٹر میں بھی اور اسیمبلی میں بھی بھر بھر کر ووٹ ڈالیں گے اور بی جے بی کی سرکار بنائیں گے بہت شکریہ پہاڑی ٹرائب ایسٹی فورم کی طرف سے میں اپنے پندرہ لاکھ پہاڑیوں کو جمہو کشمیر میں بہت 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 دیتا ہوں کہ جو ہماری پینتی سال کی ایک سٹرگل تھی کل ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے بھارت سرکار نے کل پارلیمنٹ میں ہمارا بل پاس کر دیا ہے اور میں پہاڑی کی بلے کی طرف سے بھارت سرکار کا مانی موڈی جی کا امیش شاہ صاحب کا ترنچوک صاحب کا جمہو کشمیر کے لیشٹر گورنر سینہ صاحب کا اور خاص کر جمہو کشمیر کی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو یونٹ ہے مانی رویندر رہنہ جی ویبوت گپتہ صاحب سنیل شرما صاحب اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہمیں اس مہوئی میں ہمارا سیجوگ کیا اور پہاڑیوں کو ایسٹی دلانے میں اپنا یوگدان دیا ہم دل کی گھرائیوں سے ان سب کا دھنے بات کرتے ہیں کی ترقی ہوگی اور وہ بھی مینسٹری میں قدر سے قدر ملا کے آگے چلیں گے حسن ہے کہ آپ کے مادیم سے اپنے جمہو کشمیر کے خاص کر کے راجوری پنچ اوڑی کے رن کرنا آ کے جہاں جہاں بھی ہمارے پہاڑی لوگ بستے ہیں میں ان کو اپنے دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے محنت آپ کی دعاوں کے قارن اور ہمارے وہ بزرگ لوگ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا ان سب کے قارن آج ہم لوگ جو ایسٹی جو لے رہے ہیں جو کے اندر نے کل بل پاس کر دیا ہے اور آگے اس کی پرکریہ چھوٹی جو رہ گئی ہے وہ بھی ہونی ہے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا جرور اپنے پہاڑی بھائیوں کو اور ہموں کشمیر کی پوری عوام کہ کے اندر کی سرکار جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ ہمیشہ سب کے ہیت میں ہوتا ہے کسی کے اہیت میں نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائیوں آپس میں بھائی چارہ آپس میں پریم پیار بنائے رکھیں اور جس سرکار نے ہمیں یہ دیا ہے اس سرکار کا شکریہ ادا کریں اور آپس میں خوشیاں کریں سب کچھ کریں لیکن بھائی چارے پہ کوئی کسی قسم کی کبھی چوٹ نہ آئے یہ میری طرف سے آپ کو ایک اپیل رہے گی دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہوں گا کہ راجوری پنچ میں رہنے والے آپ جتنے بھی میرے مسلم بھائی ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بھی وہ جو کال ہوتی تھی اور یہ پسند لوگوں کی اس کو کبھی آپ نے اوپر آن نہیں ہونے دیا ہم لوگ کیسے بھول سکتے ہیں بھائی کہ آپ جیسا نیشنلسٹ ہمیں کہاں ملے گا آپ لوگ نیشنلسٹ تھے نیشنلسٹ ہیں اور نیشنلسٹ رہیں گے اور اس دیش کی ترقی اور بہتری اور بیبودی کے لیے آپ لوگ ایک بہت بڑا رول کریں اس کے لیے ہم لوگ جدوجہت کر رہے تھے آج پہاڑیوں کو حق ملا ہے بھگوان کریں اگر اور بھی کوئی ساکھ سے ونچیت ہے تو ان کو بھی ملیں ہم کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں آئیں گے کسی کو بھی کیندر سرکار کل دینا چاہے گی تو یہ پہاڑی سمدھائے کسی کے خلاف کبھی نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں ملا ہے تو ان کو بھی ملیں جن کو اس کی ضرورت ہے اس لیے میرے بھائیوں ایک بار پھر آپ سب سے اپیل ہے کہ کیندر کی سرکار کا آپ شکریہ کریں نیندر بھائی مودی جی کا شکریہ کریں حمیت شاہ صاحب کا شکریہ کریں یہاں پر ہمارے جو سانسد کل سانسد اپنے جگل کشور جی بول رہے تھے ان کا شکریہ کریں ہمارے ترنچک جی کا شکریہ کریں عشید سود جی کا شکریہ کریں اور میرے سپرسٹار میرے پہاڑیوں کے دمدار نیتا ریبندر رینہ جی کا شکریہ دا کریں عشوک کول جی کا شکریہ دا کریں آرے بھائی ویبود گپتہ جی کا شکریہ دا کریں سب کا شکریہ دا کرو اور خوشیاں کرو کہ ہمیں وہ ملا ہے جس کی کبھی بھی ہم سوچ سوچ کے نیراش ہو جاتے تھے آج ہماری آشا بن گئی میں نے تو دو سال پہلے لکھ دیا تھا میں نے کہا تھا ارے کہ آج نچنا پیر پنجان پاڑیے ایسٹی ہوئی گئے یہ دو سال پہلے لکھ دیا اور لوگ مزا کر رہا تھے میرا ارے اس کو کیا مل گیا یہ پاگل ہو گیا ہے یہ بول کیا رہا ہے پھر میں نے جب لکھا ایسٹی ملن لگا تو بھی یہی ہمارے لوگوں میں کہیں بات آتی تھی کہ میں ان کو ملا ہی نہیں یہ کیا ہوگئے لیکن سچ بات ہے عمیر شاہ صاحب جب وہاں آئے تو میں نے یہ بول دیا نچ نچ خوشیاں منا پاڑیا نچ نچ خوشیاں منا ایسٹی سانو دئی گئے نے ایسٹی سانو دئی گئے نے اپے مو دی شاہ اور یہ سائی بابا کی کرپا سے پیر فقیروں کی کرپا سے یہ مندر مسجد گردوارو اور گھرزا گھر سے جو دعائیں اٹھی ہیں میرے بابا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیروں کا فقیروں کا ہر دھرم کا ہر دھرم کے ماننے والے کا اور پورے جمعو کشمیر کے لوگوں کا بھی شکریہ اور میرے جتنے بھی وہ لوگ جو پیٹ پیچھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمیں سب گائیڈ کرتے رہے ہمیں سمجھاتے رہے میں ان کے چرنوں میں بھی محتمستہ کو اور ایک بار پھر اپیل کہ اپنا بھائیچارہ بنائے رکھے کل جو ایک اتحاصق فیصلہ ہوا ہے یہ سنیرے اکسرو میں لکھا جائے گا اس کے لیے میں ہمارے پرائیم منسٹر موڈی جی کا اور ہوم منسٹر آمی شاہ صاحب کا اور جتنی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی یونٹ ہے جمعو کشمیر کی اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری بہت دینینا مانگ رہی ہے پچھلے چالیس سال سے آج میں تمام اپنے پہاڑی بزرگ کو یاد کرنا چاہوں گا جو اس دنیا میں نہیں بھی اور جو اس دنیا میں ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام میرے پہاڑی نوجوان جنہوں نے ڈٹ کے جو ہے سنٹر تک اپنی بات پہنچائی ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری پہاڑی جو ماتائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے ہمارے لے بہت دعائیں کی وہ میرے گردیو بھائی نے ایک تقریر میں کہا تھا مندر میں بھی پراتنہ ہوئی مزید میں نماز میں بھی دعا کی گئی اور گردوارے میں بھی پراتنہ کی گئی اسی کا نتیجہ ہے کہ کل ہم کو وہ سنہری دن دیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ آج یا کل راجعہ سبہ میں یہ بل پاس ہو جائے گا اور ایک ڈیٹھ مہینے کے اندر اندر ہر پہاڑی نوجوانوں کے پاس یہ شیڈیول ٹرائب کا جو یہ سیڈیفکیٹ ہے یہ پہنچے گا اس کے لیے میں تمام پہاڑی قبیلے کو مبارک بات دیتا ہوں اور خصوصاً مرکزی سرکار کو اس نظریہ سے مبارک بات دیتا ہوں کہ جس اندرے میں آج تک ہم کو ریجنل پارٹیز نے جمہو کشمیر میں رکھا اور اس اندرے سے کبھی باہر نہیں آنے دیا کبھی ہمارے دل جو ہے دلی سے نہیں ملنے دیے ہمیں نوجوانوں کو ہمیشہ ہر جگہ جو ہے پیچھے رکھا گیا یہ پہلی سرکار ہے بارٹی جنتہ پارٹی کی جس نے ہمیں موقع دیا جس نے اندرے سے ہمیں جو اجالے میں لیا ہے اور سیدھا آج ہم دلی بیٹھے ہیں ہمارے دل جو ہیں کہتے ہیں نا کہ دلی دل والوں کی اور آج ہمیں لگ رہا ہے جس سٹرگل کو ہم نے پچھلے چالیس سال سے شروع کیا تھا وہ سٹرگل جو ہے ہماری آج یہاں دلی میں آکے پوری ہوئی اس کے لیے میں دلی سرکار کو اپنی جو ہمارے لیفٹنک گورنر ہیں منو سینہ صاحب اس کو ہمارے پریزیڈنٹ رویندر رہنہ صاحب کو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور تمام خصوصا ہماری پارٹی ٹرائب ایسٹی فورم کے نوجوانوں کو بزرگوں کو جنہوں نے دن رات محنت کی اور اپنی بات جو ہے مرکز سرکار تاپنچائی اسی کا نتیجہ آج ہمیں یہ شروع ٹرائب ملا ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں سے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا دور بدلنے والا ہے اور بدلتے دور کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی بدلنا پڑے گا نہیں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج ہماری ایک دیری نہ مانگ جس کے لیے ہم لوگ جو ہے ہمارے بزرگ جنہوں نے ستر سار سے ایک جنگ لڑی حق اور انصاف کے لیے اور اس کو پائے تکمیل پہچانے کے لیے جو ہے ہمارے لوگوں نے ہمارے لیڑوں نے ہر گورنمنٹ کا دردہ کھٹتایا پینتیس سال سے لیکن آج بھارتی ہے جنگتہ پارتی کی گورنمنٹ جو اس سنٹر میں ہے انہوں نے ہمارے دکھ درد کو سمجھا ہماری پرابلمات کو سمجھا انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی لوگ جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں جو باڑوں پہ رہنے والے ہیں جیسے گجر کمنٹی کو ایسٹی سے نوازہ گیا تھا اس سے پہلے اور یہ لوگ بھی جو ہے ان کا حق ہے اور ان کو اپنا حق دیا جائے اور آج جو ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری جمہو کشمیر کی پندران لاکھ لوگ جو پہاڑی لوگ جو پورے جمہو کشمیر میں رہتے ہیں سب اس وقت جو ہے خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو دیرینہ مسئلہ جس کے لئے ہم نے جدوجہد کی جس کے لئے ہم نے ہر فرد نے ہر ہمارے لیڈر نے جو ہے وقتاً فقتاً قربانی دی چاہے وہ ہمارے لیڈر پولٹیکل لیڈر ہو چاہے ہمارے مصنف ہو چاہے ہمارے سوشلسٹ ہو سب انہیں ملزول کے جو ہے اس تحریک کو آگے چلایا اور آج جو ہے اس کا صلاح ملا اور پورے جمہو کشمیر کے پندرہ لاکھ لوگ جو ہے وہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کا جو ہے سنٹر گورنمنٹ کا شکریہ دا کر رہے ہیں خاص کر نرندر موڈی جی جو ہے یہاں کے ہمارے ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہیں شریع عمد شاہ جی جو ہمارے فارم منسٹر ہیں اور شریع ارجن منڈا جی جو ٹرائبل منسٹر ہیں جنہوں نے جو آج تک جو ہماری فائل بنی تھی جو جی دی شرما کمیشن کی رپورٹ تھی اور اس کے بعد بیکورٹ کلاسز کمیشن نے جو ہمیں اپرو کیا تھا اور پچھلے سیشن میں ہماری فائل کی جو ہے فائل جو ہے پاس ہو کے لوگ لوگ سبہ سے اب راجہ سبہ میں آج جائے گی اور انشاءاللہ کل تک جو ہے ہماری فائل جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس پہنچے گی اور ہمارا جو یہ دیرینہ مسئلہ تھا اس کا اضالہ ہوگا ہم شکر گزار ہیں بارتیہ جنتہ پانٹی کے خاص کا جمہو کشمیر بارتیہ جنتہ پانٹی کے جو ادیکش ہیں رویندر رینہ جی جو ہمارے ساتھ ہماری پوری کومنٹی کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے کھڑے رہے اور ہمارے حقوق اور انصاف کی جنگ جو ہے ہمارے ساتھ مل کے لڑتے رہے ان کا بہت بہت مشکور میں اور پوری قوم مشکور ہے کہ انہوں نے جو اپنی جو ہے کارکردی کا اور اپنی ہمدردی کا ہمارے لوگوں کے ساتھ مظلوم لوگوں کے ساتھ جو اضار کیا اس کے لیے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اور میں ایک بار پھر پوری پہاڑی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور ایک بار پھر جو ہے سنٹر گورنٹ کا جو ہے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دکھ درد کو سمجھا اور ہمیں اس جو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے اسٹی کا و السلام خدا حافظ